ماشاءاللہ آجہ جی اور اگزی تیار ہے انتظار کی گھڑیاں اب خطر ملکے تالیوں کی گھونج میں استقبال کیجئے گا پاکستان کی آن ماشاءاللہ پاکستان کی آن ہے آپ پاکستان کی شان ہے آپ پاکستان کی شان ہے آپ وزیر آزم پاکستان ہے آپ عمران خان ہے آپ ماشاءاللہ آجہ جی اور اگزی تیار ہے انتظار کی گھڑیاں اب خطر ملکے تالیوں کی گھونج میں استقبال کیجئے گا پاکستان کی آن ماشاءاللہ پاکستان کی آن ہے آپ پاکستان کی شان ہے آپ پاکستان کی جان ہے آپ وزیر آزم پاکستان ہے آپ عمران خان ہے آپ موسیقی 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 یا کرابدو و یا کانستائین پہلے تو میں اپنے کلائیہ کے لوگوں کو اس شاندار استقبال کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ آپ کا اور نوجوانوں آپ کے علاقے میں آج سے ستائیس سال پہلے ستائیس سال پہلے میں اس سارے علاقے میں آیا تھا ایک قبائلی علاقے کے لوگوں کے اوپر کتاب لکھ رہا تھا تو میں یہاں اور اگزہی بھی گیا ادھر اپر اور اگزہی بھی گیا ساری پاکستان کے قبائلی علاقوں کی ایجنسیز میں میں نے سب جگہ پھیرا اور کتاب لکھی قبائلی علاقے میں نہ بھیجا جائے میں نے اس لیے کہا کیونکہ قبائلی علاقے کے لوگ وہی ہماری فوج تھی قبائلی علاقے کے لوگ ہماری فوج تھی لیکن بدقسمتی کہ جو اس وقت کا حکمران تھا اس کو پتا ہی نہیں تھا قبائلی علاقے کا نہ اس کو پتا تھا قبائلی علاقے کی روایتوں کا نہ اس کو قبائلی علاقے کی تاریخ کا پتا تھا لہٰذا جو ہمارے قبائلی علاقے میں ہوا زیادہ تر لوگوں کو قبائلی علاقے کے باہر نہیں پتا چلا کہ کس طرح کی تباہی مچھی ہمارے قبائلی علاقے پہ اور میں مسلسل بولتا رہا اس کے خلاف اس میں کوئی پاکستانی فوج کا قصور نہیں تھا قصور اس حکمران کا تھا جس نے امریکہ کے کہنے پہ پاکستان کی فوج کو بھیجا قبائلی علاقے میں ہماری فوج کو ہمارے جوان بھی شہید ہوئے اور ہمارے قبائلی علاقے کے لوگوں کو جن مشکلات کا سامنا پڑا میں پھر سے کہتا ہوں بہت کم لوگوں کو پتا چلا قبائلی علاقے کے باہر لوگوں کو نہیں سمجھ آئی کیا ہو رہا تھا آئی ڈی بیز جو لوگوں کو نکل مکانی کرنی پڑی قبائلی علاقے سے وہ میں جانتا ہوں کہ کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یہاں ہماری روایت ایسی ہے کہ صرف یہاں کے لوگ جانتے ہیں کہ جب اپنے گھر والوں کو اپنی خواتین کو جب وہ لے کے اپنے گھر سے جاتے ہیں کسی اور جگہ پہ تو صرف قبائلی علاقے کے لوگوں کو پتا ہے کہ کس طرح کی مشکلات کا اور مشکل کا سامنا کرنا پڑا کس طرح کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا تو آج میں سارے قبائلی علاقے میں کیوں پھر رہا ہوں کوئی پاکستان کا وزیر آزم آج تک اس قبائلی علاقے میں اتنی جگہ نہیں گیا جو میں جا رہا ہوں اور اس کی وجہ ہے کیونکہ کسی اور وزیر آزم کو قبائلی علاقے کی ایسی سمجھ نہیں جو مجھے سمجھا ہے تو میں آج آپ سب کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا اور خاص طور پہ اور اگزائی میں جنگ کے دوران جو لوگوں کے گھر تباہ ہوئے لوگوں کے مویشی جانور جب وہ نکل مکانی کی وہ گئے چھوٹے چھوٹے کاربار تباہ ہوئے میں آپ کو آج اس لیے آیا ہوں یہاں یقین دلانے کہ ہمارا پاکستان آپ کی قربانیوں کو نہیں بھولے گا اور انشاءاللہ آپ کی پوری مدد کرے گا مجھے صرف افسوس ہے ہمارے پی ٹی ایم نئی ایک تنظیم ہیں پٹھانوں کی تکلیف کی بات کرتی ہے قبالی علاقوں کے تکلیف کی بات کرتی ہے ٹھیک بات کرتی ہے وہ جو بات کرتے ہیں وہ بات کرتے ہیں جو میں پندرہ سال سے باتیں کر رہا تھا وہ بات ٹھیک کرتے ہیں لوگوں کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا نکل مکانی کرنی پڑی اور جب جنگ ہوتی ہے تو بے قصور لوگ مارے جاتے ہیں لیکن آج میں قبالی علاقے کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ بات وہ ٹھیک کرتے ہیں لیکن جو جس طرح کا وہ لہجہ اختیار کر رہے ہیں وہ ہمارے ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے اس وقت لوگوں کو جو لوگوں کو تکلیف سے جو گزرے ہیں ان کو اپنی فوج کے خلاف کرنا اس طرح کے نعرے مارنا مجھے آج بتائیں کہ پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا قبالی علاقے کو اس سے کیا فائدہ ہوگا برا وقت تھا میں نے سب سے زیادہ آواز اٹھائی اس کے خلاف لیکن آج ہم نے یہ سوچنا ہے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے لوگوں کے حالات بہتر کیسے کرنے ہیں قبالی علاقے کے لوگ ان کی مستقبل میں ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے یہ جو آج بات کی دگری کالجز کی یونیورسٹی کی بات کی تاکہ یہاں اٹھے اوپر آئیں اپنے حالات بہتر کریں نوکریہ لیں اپنے ماں باپ کا ماں باپ کا دھیان رکھیں یہ کیسے کرنا ہے اصل تو چیلنج یہ ہے لوگوں کے صرف دکھ اور درد کے اوپر نمک چھڑک کے اور بڑھکانا کے جی کتنا ظلم ہوا اور پھر کوئی حال نہ پیش کرنا حل کیا ہے اس کا کیا حل ہے اس کا کہ لوگوں کو تکلیف ہوئی مشکل وقت سے گزرے حل تو یہ ہے کہ اب ہم مرمپٹی کریں ان کی جو ان سے ظلم ہوئے ان کی مدد کریں ان کو کمپنسیشن دیں ان کو پیسے دیں جو ان کے گھر کے رہے ہیں اور انشاءاللہ جن جن لوگوں کے میں نے محمود خان کو کہا ہے کہ پوری ریجسٹریشن کریں ہوئی ہوئی ہے آئی ڈی پیز کی ہم نے ان کو پیسے دینے ہیں تاکہ اپنے گھر پھر ٹھیک کریں اپنے کاروبار چلائیں اپنے حالات بہتر کریں انشاءاللہ محمود خان پختون خواہ کی گورنمنٹ پورا آپ کی مدد کرے گی دوسرا دوسرا اب آج یہ ٹی وی کیورا میں یہ سارا علاقہ سارے پاکستان میں جا رہا ہوگا لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ اللہ نے یہ آرک زہی میں کتنی خوبصورتی اور کتا خوبصورت اللہ نے یہ زمین دی ہے آپ کو اور کیونکہ میں آپ پر آرک زہی بھی گیا ہوں وہ بھی اللہ نے خوبصورت ترین جگہ دی ہے تو انشاءاللہ ہماری حکومت پہلی حکومت ہے جس نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان میں ٹورزم کو فروخت دے تو یہ آپ کے علاقوں کے اندر میں نے محمود خان سے کہا ہے کہ ہم نے آپ کے لئے ٹورزم کے لئے سہولتیں پیدا کرنی ہیں ٹورزم سے کیا ہوتا ہے ٹورزم سے لوگوں کے لئے کاروبار بڑھتے ہیں نوکریاں بڑھتی ہیں ہر جگہ جدہ ٹورزم ہوتی ہے جب باہر سے لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں لوگوں کے کاروبار دکانیں چلتی ہیں نوجوانوں کا روزگار ملتا ہے آپ حیران ہوں گے آپ نوجوانوں ایک چیز ہے حیران ہوں گے سن کے کہ ملیشیا میں آپ ذرا یہ سنیں بائیس ارب ڈالر کی ٹورزم سے فائدہ ہوتا ہے ترکی میں چالیس ارب ڈالر کی ترکی میں ٹورزم سے فائدہ ہوتا ہے اور ہمارے پاکستان میں جس میں اللہ نے وہ وہ چیزیں دی ہیں جو نہ ترکی میں ہیں نہ ملیشیا میں ہیں وہ خوبصورتی دی ہے وہ مختلف قسم کی چیزیں دی ہیں جو شاید ہی کسی ملک میں ہیں اور ہمارے ملک میں ٹورزم کا ہونا نہ ہونے کا فائدہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے فروخت ہی نہیں دی تو انشاءاللہ ہماری حکومت وہ آئے گی جو آپ کے علاقوں کے ادھر ٹورزم پروموٹ کرے گی تاکہ نوجوانوں آپ کو یہ نوکریہ ملیں سب سے سب سے اس وقت میری حکومت کا سب سے بڑا چیلنج ایک ہے کہ میں نے اپنے نوجوانوں کو نوکریہ دینی ہیں اس کے لیے انشاءاللہ ایک تو ہم نے یہ جو محمود خان نے بتایا جو روزگار سکیم کہ نوجوانوں کو سود کے بغیر کرزیں دیں گے تاکہ اپنی بزنس کر سکے دکانیں چلا سکیں پھر ہم نے ہونر سکھانا ہے سکل ایڈوکیشن ایک تو ڈگری کالج ہے ڈگری کالج کے اندر سکل ایڈوکیشن دینی ہے یعنی کہ دیکھیں ایک بزور سارا دن کام کرتا ہے سارا دن کام کر کے دو سو تین سو چار سو روپیا کماتا ہے لیکن اگر اسی کو اگر تین مہینے لگا کے ہم ہونر سکھا دیں تو وہی سارا دن کام کر کے دن میں تین چار ہزار روپیا کما سکتا ہے اور اگر اس کی اور ہمیں اسے اور ہونر سکھا دیں کمپیوٹر سکھا دیں کمپیوٹر کے اندر بہتر چیزیں سکھا دیں تو وہی نوجوان دن کا دس ہزار روپیا کما سکتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے ایک منٹ میں یہ تھوڑی دیر دے اتارنے لگا ہوگی کہ میری آنکھوں کے ساتھ نہیں آرہی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے سنیں ذرا آپ دیکھیں ہماری طاقت اس ملک کی کہ ساٹھ فیصد پاکستانی تیس سال کی عمر سے کم ہے ہماری یہ طاقت ہے اگر ہم انہی نوجوانوں کو تعلیم دے دیں ان کو ہونر سکھا دیں سکل ایڈوکیشن دے دیں یہی نوجوان اس ملک کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے جائے گا قبائل علاقے کے اندر ہماری جو روایتیں ہیں ہم اپنی گھر میں بیٹیوں کو کمپیوٹر ایڈوکیشن جواب ہے آئی ٹی کی انفرمیشن ٹیکنالوجی کی جو انقلاب ہے ان کو گھر میں اگر ہم کمپیوٹر سکھا دیں وہ گھر بیٹھے بیٹھے اپنے روزگار اپنے گھر میں بنا سکتی ہے اس کا مطلب یہ کہاں یا روایتیں بھی ہم رکھ سکتے ہیں لیکن ہم اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے خواتین کو موقع دے سکتے ہیں روزگار کمانے میں اپنی گھر بار اپنا حالات بہتر کرنے میں اسی طرح نوجوانوں کو تو ہمارا سارا زور ہوگا اب جو قبائلی علاقہ زم ہو گیا ہے پختونخواہ کے ساتھ اب ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے قبائلی علاقے کو اوپر اٹھائیں اپنے نوجوانوں کا تعلیم کا نظام بہتر کریں باہر سے انویسمنٹ لے کے آئیں یا آپ کے لیے یا مدنیات ہیں منرلز ہیں اس کے لیے لوگوں کو لے کے آئیں نیچے علاقے میں گیس ہے تامبے کے زخیرے ہیں یہ جو اب تک کیونکہ حالات اچھے نہیں تھے کوئی باہر سے آتا نہیں تھا سرمایہ کاری کرنے کے لیے انشاءاللہ یہ سارا علاقہ سرمایہ کاری کے لیے کھولیں تاکہ یہاں سے ہمارے نوجوانوں کو کراچی نہ جانا پڑے نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے اسلام آباد نہ جانا پڑے پشاور نہ یا بیٹھے بیٹھے نوجوانوں کو نوکریاں ملیں ہم نے نوجوانوں ہم نے آپ کے لیے یہ جو ہیلتھ کارڈ کی بات کر رہے ہیں یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ایک حکومتیں کوشش کی ہے کہ جو ہمارے غریب طبقہ اگر وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو ایک غریب مزدور جو سارا دن محنت کرتا ہے یا جو کسان وہ مشکل سے اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہے ایک گھر میں بیماری ہوتی ہے وہ بچارہ مکروز ہو جاتا ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا اب جو ہم نے فیصلہ کیا ہے سارے قبالی علاقے کے اندر ہم آپ کو ہیلتھ کارڈ یعنی ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں ہر خاندان کو ہر خاندان کے پاس ہر خاندان کے پاس سات لاکھ بیس ہزار روپیہ اس کارڈ کے اوپر ہوگا اس خاندان میں کسی بھی ہسپتال میں اپنا جا کے علاج کروا سکتا ہے سات لاکھ بیس ہزار روپیہ کے بیچ میں یہ سارے قبالی علاقے میں ہم کارڈ بارڈ رہے ہیں میں آپ کو جو تعلیم کی جب بات کرتا ہوں تو ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں آج تک کسی حکومت نے یہ نہیں فکر کی کہ ہمارے مدرسے میں لاکھوں بچے پڑتے ہیں لیکن کبھی کسی نے یہ نہ سوچا کہ ہمارے مدرسے کے بچوں کے لیے بھی ہم ان کو موقع دے وہ بھی اوپر اٹھ سکیں وہ بھی اوپر آ سکیں پاکستان میں ڈاکٹر بنیں جنرل بنیں جج بنیں لیکن کبھی کسی حکومت نے مدرسوں کے بچوں کا کبھی پروانے کی میں آج آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو مدرسوں کے بچے ہیں یہ میرے بچے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا کہ اب سے ہمارے جو چھبیس لاکھ چھبیس لاکھ مدرسوں میں ہمارے بچے پڑتے ہیں چاند ایسے بھی مدرسے ہیں جدر سے بچے نکلتے ہیں اور بڑے بڑے کام کرتے ہیں لیکن زیادہ تار مدرسے کے بچے جب پڑھ بھی جاتے ہیں ان کو روزگار نہیں ملتا ہم نے انشاءاللہ میں سارے دینی مدرسوں کے جو اسوسییشنز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے یہ اب کوشش کریں گے کہ ہمارے بچے دین بھی پڑھیں پوری دین کی بھی تعلیم لیں لیکن ساتھ ساتھ سائنس بھی پڑھیں انجنئرنگ بھی پڑھیں تاکہ وہ ہمارے جب بچے ہوں تو کوئی بھی کسی بھی شعبے میں جانا چاہیں وہ جا سکے تو انشاءاللہ میرا یہ بھی عوادہ ہے کہ مدرسوں کے اوپر بھی ہم پورا زور لگانے لگیں اب میں آتا ہوں کہ جو موجود آپ پاکستان کے حالات ہیں اب نوجوانوں ادھر اور اگزہی میں بیٹھ کے میں ذرا آپ سے سوال میں آپ چیک کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ باقی پاکستان میں کیا حالات ہیں سیاسی طور پر کیا حالات ہیں سیاسی طور پر اس وقت یہ حالات ہیں کہ ہمارے ملک میں جن لوگوں نے پچھلے دس سالیاں حکومت کی انہوں نے جس سطح کی چوری کی اس ملک پہ جس طرح انہوں نے ہمارا ملک لوٹا جب ان کی آنے سے پہلے دوہزار آٹھ میں پاکستان کا اب میں سوال پوچھتا ہوں کتنا کرزہ تھا آج سے دس سال پہلے ماشاءاللہ مجھے دو تین آوازیں آگئی ہیں چھ ہزار ارب روپیہ اچھا اب میں دوسرا سوال دس سال کے بعد یہ گئے تو کتنا کرزہ چھوڑ کے گئے اونچا اونچا ماشاءاللہ اور اگزہی کے نوجوانوں مجھے بڑا آپ میں مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ علاقہ بڑا اٹھے گا جس طرح اس طرح کے باشعور نوجوانوں چھ ہزار ارب سے تیس ہزار ارب پہ پاکستان کا کرزہ لے کے گئے چھ ہزار ارب ساٹھ سالوں میں پاکستان کا کرزہ چھ ہزار ارب تھا ساٹھ سالوں میں منگلا ڈیم تربیلا ڈیم موٹروے سب بننے کے باوجود پاکستان کا کرزہ چھ ہزار ارب تھا پچھلے دس سالوں میں چھ ہزار سے کرزہ گیا ہے تیس ہزار پہ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں گیا کیسے ہے گیا ایسے کہ یا تیم گھروں نے جو چوری کرنے شروع کی یہ انہوں نے پہلے بھی چوری کی دونوں گھروں نے پہلے جنرل مشرف نے انارو دے دیا نواز شریف خاندان کو سعودی ریبیہ جانے دیا اور وہاں جانے دیا اور پیچھے ہدایبہ پیپر مل جو منی لانڈرنگ کا کیس تھا وہ بند کر دیا اچھا منی لانڈرنگ کیا ہوتی ہے منی لانڈرنگ ہوتی ہے یہ ذرا سنے آپ نے منی لانڈرنگ جس کی وجہ سے آج اگر یہ ہمارے اوپر کرزے نہ چڑے ہوتے یہ جو آپ نے ڈیمانڈز دی ہیں نا یہ کچھ نہیں ہے میں آج آپ یا آج آپ کے پاس آکے وہ اناؤنسمنٹس کرتا یہ سارے میں علاقے کو بدل دیتا آپ یہاں کے لیکن بدکسپلی سے آج ہمارے پاس وہ پیسہ نہیں ہے اس ملک پہ جو کرزے چڑے ہوئے ہیں صرف دن کا کرزوں کے اوپر جو ہم سود دیتے ہیں وہ ہے چھے ارب روپے سے زیادہ صرف دن کا تو مکروز ہے ملک میں اس طرح آپ پہ پیسہ خرچ نہیں کر سکتا جو کرنا چاہیے ہیں کیونکہ آپ کے وہ علاقے ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں میری ساری تحریک انصاف کی ہمارا فلسفہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھانے ہیں اور ان علاقوں کو اوپر اٹھانے ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں جس طرح قبائلی علاقہ ہے جس طرح بلوچستان کے علاقے ہیں جس طرح اندرون سندھ میں علاقے ہیں جس طرح پنجاب میں ڈی جی خان راجنپور یہ پیچھے رہ گئے ہیں تو اگر آج پیسہ ہوتا تو سب سے پہلے ان علاقوں پہ ہم خرچ کرتے تاکہ لوگ اوپر آتے لیکن 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 کرزے چڑے ہوئے ہیں ہم یہ کرزے اتاریں گے انشاءاللہ یہ ٹائم لگے گا لہٰذا اس وقت وہ پیسہ نہیں ہے لیکن یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے پر کرزے اس لیے چڑے کہ پہلے اینارو دیا مشرف نے شریف خاندان کو باہر جانے کے لیے ہدائبہ پیپر مل کا مری لانڈرنگ کیس اس نے وہ بند کر دیا اس میں ایک عرب روپیہ پاکستان سے چوری ہو کے باہر گیا تھا پھر اس نے آسل زرداری کو اینارو دے دیا دوزار آٹھ میں واپس آنے کا اس کے سارے کیس ماف کر دیئے لیکن انہوں نے کیا کیا جب یہ دونوں واپس آئے دوزار آٹھ میں تب سے پاکستان کے اوپر کرزے چڑھنے شروع ہو گئے لیکن ان کی دولت بھی بڑھنے شروع ہو گئی ادھر زرداری کی اور آمنی گروپ کی دولت بڑھ گئی ادھر نواز شریف کی نئی کمپنی ہل میٹل وہ دولت اس کے دو بچے جا کے باہر بیٹھ گئے لنڈن میں وہ عرب روپتی بن گئے کبھی سنائیں کہ تین دفعہ پرائم منسٹر کے دو بیٹے کہتے ہیں کہ ہم تو پاکستانی شہری نہیں ہیں لنڈن میں بیٹھ کے عرب روپتی چھے سو کوروڈ پیہ کے گھر میں رہنے والا نواز شریف کا بیٹھا کہتا ہے میں پاکستان شہری نہیں میں جواب دے ہی نہیں ہوں انہوں نے پیسہ بنایا وہ عرب روپتی پھر شباہ شریف شباہ شریف نے کہا اور اگر ایک دھیلے کا بھی کرپشن میرے پہ ثابت ہو جائے تو میرا نام بدل دینا اب اب شباہ شریف کا اور اس کے بچوں کا وہ بھی کرپشن نظر آ گئی ان کی بھی منی لانڈرنگ نظر آ گئی یہ ٹی ٹی سپیشلس بن گئے ٹیلی گرافک ٹرانسپر سے وہاں باہر سے پیسے آ رہے ہیں پتہ نہیں کدھر سے پیسے آ رہے ہیں اور عربوں پیسے آتے جا رہے ہیں اور بچے امیر ہوتے جا رہے ہیں تینوں خاندان امیر ہو گئے ملک قریب ہو گیا ملک مکروز ہو گیا یہ امیر ہو گئے اب اب بات یہ ہے اب آپ کو میں بتاؤں کہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے یہ سارے ملک کے پہلے دن سے کہہ رہے ہیں جی حکومت فیل ہو گئی زرداری ادھر سے کھڑا ہوا کہتا میں پاکستان کے اور وہ اس کا بیٹا کہتا میں پی ٹی آئی کی حکومت اٹھا دوں گا ادھر فضل رومان کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا میں حکومت اٹھا دوں گا اب سوال یہ ہے کہ ابھی آٹھ بینے ہوئے ہیں کیا ہم نے اتنا بڑا جرم کیا کہ آپ حکومت گرا دیں گے یہ اس لیے چاہتے ہیں اور اگزئی کے نوجوانوں یہ میں آپ کوئی تعلیم میں آپ میں شعور پیدا کر رہا ہوں کیونکہ اس ملک نے آگے سے اس ملک کے نوجوانوں نے کبھی کرپٹ ڈاکووں کو اس ملک کے اوپر کبھی بھی انہوں نے سیاست نہیں کرنے دینی کبھی آگے سے آپ نے نہیں کرنے دینی کیونکہ جب آپ کے حکمران کرپٹ ہو وہ ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا وہ مکروز ہو جاتا ہے تو ان کو ان کو مشکل کیا پڑی ہوئی ہے ان کو مشکل یہ پڑی ہوئی ہے کہ ہر روز ہر روز میرے سامنے ان کی کرپشن کی نئی داستانیں آ رہی ہیں ان کو ڈر یہ ہے کہ اگر عمران خان دو سال بھی رہ گیا تو یہ سارے جلوں میں چلے جائیں گے اس لیے جمہوریت خطرے میں آ گئی ہے جمہوریت نہیں جمہوریت نہیں خطرے میں آئی جمہوریت تو انشاءاللہ مضبوط ہو رہی ہے آپ کا چوری کیا ہوا پیسہ خطرے میں آ گیا ہے اب میں آخر میں محمد خان آپ کو بھی آج اس سٹیج پہ سے کہہ رہا ہوں اور وہاں ہمارے چیف منسر اسمان بزدار وہ بھی سن رہے ہوں گے پنجاب کے ان کو بھی میری آواز جائے دیکھیں ایک اچھا کیپٹن مسلسل اپنی ٹیم کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اچھے کیپٹنیں میچ جیتا ہوتا ہے میچ جیتنے کے لیے وہ اپنی ٹیم پہ نظر رکھتا ہے کئی دفعہ اس کو بیٹنگ آرڈر بدلنا پڑتا ہے بیٹس مین کسی کو اوپر کھلانا پڑتا ہے کسی کو نیچے کئی دفعہ اسے کسی کو ٹیم میں نکال کے نئے کھلاری کو لانا پڑتا ہے جو کیپٹن ہوتا ہے اس کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے اپنی ٹیم کو جتانا جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے اور میرا صرف ایک مقصد ہے کہ میں اپنی قوم کو میں اپنی قوم کو جتا ہوں اپنی قوم کو اٹھا ہوں اور میں اللہ کو جواب دے ہوں اللہ میرے سے چاہتا ہے کہ میں اس ملک میں اپنے لوگوں کو اپنے کمزور لوگوں کو اوپر اٹھاؤں یہ میرا مقصد ہے اس کے لیے ابھی بھی میں نے اپنی ٹیم کے اندر بیٹنگ آرڈر بھی چینج کیا اور تھوڑی ایک آر تبدیلی کیا ہے میں آگے بھی کروں گا سارے وزیروں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو میرے ملک کے لیے فائدہ ماند نہیں ہوگا اس کو میں چینج کر کے اس وزیر کو لے کے ہوں گا جو میرے ملک کے لیے فائدہ ماند ہو میں میں آپ کو میں میں محمود خان آپ کو بھی یہ کہتا ہوں اپنی ٹیم کے اوپر نظر رکھیں ہم اللہ کو جواب دیں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے جب اللہ آپ کو ملک کا سربراہ بناتا ہے یا صوبے کا سربراہ بناتا ہے ہم صرف اللہ کو جواب دیں وہ دیکھ رہا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کیا ہمارے ملک میں جو ہمارا کمزور طبقہ ہے جو مشکل سے دو باکتی روٹی نہیں کھا سکتے جو بچے سکولوں میں نہیں جاتے سرکاری ہسپتالوں میں اگر علاج ٹھیک نہیں ہو رہا اگر ایک دم دوائیوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں وہ اللہ ہمیں ہمارے سے جواب مانگے گا اس لیے ہمارے پہ ذمہ داری ہے کہ ہم مسلسل اپنی ٹیم پہ نظر رکھیں اور مسلسل ٹیم کے اندر تیار ہو چینج کرنے کے لیے کوئی بھی ہمارا کھلاڑی اگر صحیح پرفارمنس نہیں دے رہا ہمیں تیار ہونا چاہیے یا اس کا بیٹنگ آرڈر بدلیں یا اس کو چینج کر کے ایک نیا کھلاڑی لے کے آئیں حبارت زیر آپ سے آخر میں میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ستائیس سال کے بعد میں یہ آیا ہوں میں نے یہاں جب کتاب کے لیے آیا تھا تو تب بھی مجھے یاد ہے اللہ نے آپ کو بڑی ایک خوبصورت زمین دی ہے رہنے کے لیے انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی میں باقی بھی قبائلی علاقے میں جاؤں گا میری ساری کوشش ہوگی کہ قبائلی علاقے کے لوگوں کو اب میں اٹھاؤں جو قبائلی علاقہ سارے پاکستان سے پیچھے رہ گیا اس کو میں اوپر لے کے آؤں اور میں پھر سے میں یہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ افغانستان میں امن ہو افغانستان میں اگر امن ہو تو ہماری تجارت بڑھے گی افغانستان سے افغانستان کی حکومت کو میں کوئی آج تجویز نہیں دوں گا کیونکہ وہ کہتے ہیں مقداخلت ہو جاتی ہے اس لیے میں کوئی ان کو تجویز نہیں دوں گا صرف آپ کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ افغانستان میں امن لے کے آئے تاکہ وہاں وہ بھی لوگ اوپر اٹھ سکیں انہوں نے چالیس سال صرف جنگ دیکھی ہے میں ابھی شوکتھانم کینسر ہاسپلل گیا پشاور میں دو مجھے افغانستان کے مریض ملے مزار شریف سے آئے ہوئے تھے سوچے مزار شریف سے پشاور میں شوکتھانم میں علاج کروانے آئے تھے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ افغانستان میں تھوڑے حالات بہتر ہوں ہم میں شوکتھانم کو کہوں گا کہ پوری کوشش کریں افغانستان میں بھی ایک کینسر ہاسپلل بنائے تاکہ مریضوں کو اتنی دور علاج کروانے کے نہ آنا پڑے بہت بہت شکریہ